جی الحمدللہ میں ہمیشہ سے اپنی پہلے بھی ویڈیوز میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فینسی پولٹی کا کام ایک ایسا کام ہے جو ایور گرین ہے اور اس فینسی پولٹی کے اندر بھی کچھ ایسی بریڈز ہیں جو کہ کاروبار کے لحاظ سے ایور گرین ہے جن میں میں ہمیشہ سے ذکر کرتا رہا ہوں بینٹمز، ہیوی، کچھ انز جو ہیں پالیش ہو گیا، سلور سرپڈائٹ، جیپنز ہو گیا یہ وہ بریڈز ہیں، بینٹم بریڈز سے ہم لوگ کہتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ایور گرین اچھا سر بتائیے گا پہلے آپ نے گھر کی چھت پہ سیٹ اپ رکھا ہوا تھا ابھی آپ اپنی حویلی میں سارا سیٹ اپ لے کے آئے ہیں یہ ریزن گرمیاں ہیں یا کہ آپ نے سارا سیٹ اپ یہی پر ٹرانسفر کر لیا نہیں میرا الحمدللہ چھت پہ بھی سیٹ اپ ہے اور الحمدللہ وہ بڑا بہترین چل رہا ہے ابھی یہ میری حویلی ہے تھوڑا سا میں نے کام کو ایکسپینڈ کیا تھا کوئی بھی بندہ ہے اگر اس کا کام چل رہا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کچھ حاصل ہو تو اسی طرح میں نے کچھ دوستوں کے ساتھ اپنے اٹیج کیا اور اس کام کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا اپنے حویلی میں میں بڑھ لے کے آیا ہوں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میں نے سب سے پہلے بینٹم ہی لے کے آیا ہوں تاہاں کہ جتنے بھی ساتھ دوست کام کرنے والے ان کے اچھی طرح سے ایکسپینڈ ہو جائیں یہ بڑھ بو ہے جو کہ ایزیلی نیا بندہ بھی اسے سنبھال سکتا ہے اس لیے یہاں پہ بھی سب سے پہلے میں نے بینٹم ساتھ آپ ہیوی دیکھ رہے ہیں سال سیویلس برائٹس دیکھ رہے ہیں تو اس لیے یہاں پہ یہ ساری بڑھ میں نے رکھی ہوئی ہیں سر بہت سارے جو نئے لوگ ہیں وہ پولٹی کا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا کیا اور ان کو لاس ہو رہا ہے یہ آج کل آپ کو پتا ہے گرمی بہت ساری ہے اس کے لیے آپ نئے فارمرز کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے سر دیکھیں موسم کی وجہ سے لاس ہوتا ہے لیکن ابھی جو معاملت چل رہے ہیں لاسز کے جو باتیں سننے میں آ رہی ہیں وہ صرف اور صرف وہ لوگ ہیں بچارے جو کہ ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کالی مرگی جسے ہم لوگ کہتے ہیں بلیک ایسٹرلوب میں خود بھی اس کا کام کر چکا ہوں میں نے آج سے چھ ماہ پہلے ایک سال پہلے یہی کہا تھا کہ بلیک ایسٹرلوب جائے وہ لانگ ٹائم نہیں چل سکے لیکن لوگوں نے اس کے اوپر ایسے رییکشن کیا کہ جیسے میں نے پتہ نہیں کوئی گلت بات کر دی ہے اور آج مارکٹ میں یہ کنڈیشن ہے کہ بلیو می مجھے سارا دن اتنی کالز آتی ہیں کہ بھئی ایسٹرلوب کا چوزہ پڑا ہوا ہے بھئی بریڈر پڑا ہوا ہے بھئی پتھا پڑا ہوا ہے کوئی خریدنے والا نہیں ہے ریٹ بھی کم کی ہے تو وہ لوگ اب پریشان ہو گئے ہیں دوسرا لاس اس کنڈیشن میں ہو رہا ہے کہ جو بھی نئے بندے اس کام میں آ رہے ہیں وہ بغیر ایکسپیرینس کے ایک ماہ کا ایکسپیرینس دو دن کا ایکسپیرینس ویڈیو دیکھنے کا ایکسپیرینس اور کام شروع کر لینا یہ ساری چیزیں دیکھ کے جو بندے کام سٹارٹ کر لیتے ہیں وہ بھی لاس میں جاتے ہیں اگر کوئی اس میں کامیاب ہو جائے تو وہ اس کی لاکھ کی نہیں تو میکسیمم لوگ اس طرح نہ کام ہو رہے ہیں اور ایڈ تا اینڈ پھر موسم کی وجہ آ جاتی ہے کہ ان دنوں میں کوئی بھی بندہ اگر بڑا برڈ رکھ کے کام سٹارٹ کرے گا تو وہ بہت زیادہ رسک ہے ان دنوں میں چوزا پاننا وہ آسان ہے تو میں ریکومنڈ کروں گا کہ کوئی بھی بریڈ آپ ڈالیں ٹھیک ہے آپ بے شک وہی ایسٹرالوب بھی ڈالیں یا کوئی بھی چیز ڈالیں لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وقتی طور پر چلتی ہیں جس طرح اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرالوب ہو گیا لائٹ سوسیکس ہو رہا اور رینگ برڈ وغیرہ ہو گئے یہ چیزیں وہ ہیں جو وقتی طور پر چلیں گی لانگ ٹائم کے لیے نہیں چل رہی آپ کے سامنے بینٹم بریڈز ہیں کوچین ہیوی ہیں پالیش ہیں یہ وہ چیزیں جو پچھلے آٹھ دس سال سے میں دیکھ رہا ہوں اور الحمدللہ چار پان سال سے میں پہ کام کر رہا ہوں اور یہ آنے والے وقت میں بھی چلیں گی سر اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر یہ کہیں کہ آسٹرالوب کا جو ٹرینڈ تھا جو آسٹرالوب کا بلیک گولڈ کالا سونا یہ سارے چیزیں اب ختم ہونے والی ہیں سر ختم تو زندگی کسی چیز کی نہیں ہو سکتی کیونکہ جب تک یہ چل رہی ہے چلے گی ریٹس کمی آئے گی لیکن وہ باتیں وہ لوگوں کے جو دعوے تھے نا وہ سب کے سب آج رد ہو رہے ہیں بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس طرح کی ڈائلگ بازی کر جاتے تھے کہ ہمیں چیزیں خریدو نہ ہم سے بلکہ ہمیں چیزیں بیچو ہم ہی آپ کو گاہک دیں گے ہم ہی آپ کو جنور دیں گے آپ نے صرف پالنا ہے ہم ہی بیچیں گے ہم ہی خریدیں گے وہ لوگوں کے دعوے آج ختم ہو گئے ہیں جو لوگ اس وقت ایسٹرالوپ کے خاص کر نئے لوگ جو کام کرنے والے ہیں وہ ان مشکلات سے دو چار ہو رہے ہیں ان لوگوں کے ڈائلگ جو ہیں وہ ان کو یاد آ رہے ہوں گے میں نے اپنی ویڈیو میں کبھی بھی کسی بندے کو اس طرح کا موٹیویشن نہیں دی کہ جی میں سارے کا سارا آپ کا ذمہ تاروں بس آپ پیسے لگائیں شروع کریں یہ چیز جو لوگ ان باتوں میں آتے ہیں خدارہ ان باتوں سے بچیں یہ صرف اور صرف ڈائلوگ باز ہی ہوتی ہے کوئی بھی بریڈ بے شک وہ ایسٹرالوپ ہیں یا کوئی بھی بریڈ ہے وہ لائف ٹائم نہیں چل سکتی ٹھیک ہے جی اس لیے آپ وہ کام کریں جو آپ خود کر سکتے ہیں کسی کے اوپر منحصر نہ ہو اچھا سر بتائیے کہ آج کل جو گرمیوں میں کیا فیڈ ڈالنی چاہیے آپ نے بہت ساری ویڈیوز میں یہ بھی بتایا کہ آج کل آرگینک فیڈ ڈالیں وہ بیسٹ ہے اور آرگینک فیڈ سے صرف مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ ایک پروڈکشن کام ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا جائیں گے دیکھیں یہ تو جنور ہے اگر انسان کی بات کریں انسان گرمی میں اور سردی میں اپنے کام کی اپنی مزدوری کی روٹین چیک کر لے خود با خود پتا چال جائے گا کہ یہ برڈ کی پروڈکشن سمجھ لیں ان کی مزدوری ہے آپ گرمی میں کتنا ٹائم کام کر سکتے ہیں سردی میں کتنا ٹائم کام کر سکتے ہیں اپنا دیکھ لیں کتنا فرق پڑ گیا آپ سردیوں میں دس سے بارہ گھنٹے کام کر لیتے ہیں جسمانی میں سکت اور گرمیوں میں آپ چار پانچ گھنٹے مشکل سے کرتے ہیں تو یہی سمجھ لیں کہ یہ جنور ہے ان پر تھوڑا سا رحم کریں فیڈ استعمال کریں لیکن جہاں پہ آپ دو دفعہ کرتے تھے دن میں استعمال وہاں پہ ایک دفعہ فیڈ استعمال کریں ایک دفعہ آرگینک فیڈ استعمال کریں گرین فوڈر ڈال لیں کوئی بھی چیز ڈال لیں تاں کہ آپ کا برڈ بھی ٹھیک رہے پرڈکشن بلکل کم نہ ہو ہاں ایک دم سے آپ ٹوٹلی جب آرگینک پہ موگ ہوں گے تو ہنڈر پرسن آپ کا برڈ بھی افیکٹ ہوں گے بمار ہوں گے ڈسٹرب ہوں گے میدے ان کو ڈسٹرب ہوں گے ایڈ پرڈکشن بھی بلکل زیرو پہ آ جائے گی لیکن آپ جب ہافلی کہلیں کہ فیڈ اور آدھی آرگینک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پرڈکشن تھوڑی سی کم ہوگی مائنر جس طرح آپ سردنیوں اور گرمیوں کے آپ کے کام میں فرق آتا ہے اسی طرح ان پرڈکشن میں فرق آئے گا لیکن انشاءاللہ آج کال دینا چاہیے پانی میں ملاکی یا جسے ہر کوئی بندہ آپ لائی کر سکتا ہے دیکھیں ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ ہمیں گرمی لگے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے پانی تو ہر کوئی بندہ پیتا ہے لیکن پانی کے ساتھ ساتھ کوئی چیز ایک دو اگر برڈ کے اندر ایڈ کر دیں آپ جس طرح گلوکوز ہو گیا اور ایسا ہو گیا سبزیاں ہو گئیں ٹھیک ہے پدینیا بھی آپ دے سکتے ہیں ان کے کھانے کے لیے یہ وہ چیزیں چھوٹی موٹی جو آپ ان کو اگر کھانے پینے میں دیں تو انشاءاللہ باہر سے ان کو گرمی بھی لگ رہی ہو لیکن انٹرنلی جو ہے وہ سٹرانگ رہیں گے اور باہر سے آپ ہلکا سا فین لگا دیں بجائے اس کے آپ کولر لگائیں فین لگا دیں فین کے فائدے ہیں کولر کے نقصان ہیں تو اندر لے سے اگر تھوڑی بہت ان کو سٹسفیکشن ملتی رہے آپ کے اور ایکس اور ان چیزوں سے تو انشاءاللہ آپ کے برڈ جو وہ صحیح رہیں گے اچھا سر بتائیے گا کہ اگر کوئی ویورز آپ سے کچھ خریدنا چاہے تو آپ کس چیز کے ایکس پروائیڈ کر سکتے ہیں کس چیز کے چکس پروائیڈ کر سکتے ہیں آسن بھائی پہلے بھی دوست کافی زیادہ جانتے ہیں الحمدللہ کسی بھی چیز کے جو کہلیں کہ چوزے ہیں وہ مختلف ٹائم پہ مختلف برڈز کے ہوتے ہیں کیونکہ میرا سنسلہ کچھ اس طرح سے کہ برڈ آتے ہیں کوئی دو مہینہ رہتے ہیں کوئی تین مہینہ رہتے ہیں شاید کوئی ایک ویک رہتے ہیں پھر چکلے جاتے ہیں اس وقت میرے پاس جو مجود ہیں انڈے چوزے بینٹمز ہیں گیمز ہیں جیپنیز ہیں اس کے علاوہ سبرائٹس ہیں اس کے علاوہ آؤں ان کی جگہ پہ اور ہوں تو یہ جو بھی بندہ کونٹیکٹ کرے گا انشاءاللہ آن دا سپورٹ اس کو بتا دیا جائے گا کون کون سے انڈے چوزے جو بھی چیز آویلیبل ہوگا اچھا سر لاسٹ منہ ہمارے ویورز یہ ہمارے دوست بھائی پولٹری کا کام کرنا چاہتے ہیں نیا شوق ہے ان کو ان کو کیا مشورہ دیں گے کون سی بڑیڈ سے سٹارٹ کریں اور کتنے سے سٹارٹ کریں یار میں ہمیشہ اور میرا آج بھی وہی بیانی ہے میں ان لوگوں کی طرح جو ڈائلگ بازی کرتے تھے ہمیں بیچے ہیں ہم سے کھریدے ہیں بلکہ ہمیں بیچے چیزیں اور ہم ہی کھریدنے والے ہیں ہم بھی بیچنے والے ہیں میں اس طرح ڈائلگ بازی نہیں کرتا لیکن ہاں ایک چیز میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر فرس ٹائم کام کر رہے ہیں یا اس کام میں نہ کام ہوگئے دوبارہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو خدارہ آپ بینٹم بریڈ سے شروع کریں بینٹم کے اندر بہت سے چیزیں ہیں کوچین بینٹم ہے سبرائٹس ہیں گیمز ہیں جیپنیز ہیں یہ وہ برڈ ہیں جو آپ کے موسم کو آپ کی کیر تھوڑی بہت بھی کرنے کو قبول کرتے ہیں ایزی لی پل جاتے ہیں چوزہ آؤ بڑا آؤ پرڈکشن بھی ان کی بڑی اچھی ہے اور آپ کو انٹرٹین بھی بڑا اچھا کرتے ہیں وہ چیز رکھیں جو مارکٹ کے اندر چلے بھی اور آپ کو پالنا بھی آسان ہو تاں کہ آپ کو نقصان نہ ہو اس لیے میں یہی ریکومنٹ کروں گا کہ آپ بینٹمز بریڈ سے شروع کریں جب آپ کا یہ ایکسپیرمنٹ ہو جائے تو پھر نیکسٹ جس بریڈ پہ مرضی آپ چلے جائیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اللہ حافظ